تو ابھی تک آپ نے میرا چینل آئیٹی والے راجہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں گا وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور اس گھنٹی والے بٹن پر بھی کلک کر کے میرے چینل کے میمبر بن جائیں دوستو سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹی والے راجہ یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی باتیں جس کی مدد سے آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل کی بیٹی جو ہے منٹوں میں چارج کر سکتے ہیں اور آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ میں آپ جب چارجر لینے جائیں یعنی پرچیز کرنے جائیں چارجر تو اس چارجر کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ یہ چارجر میرے موبائل کے لئے ٹھیک ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے دوستو تو بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم مارکٹ سے کوئی بھی چارجر پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے لکھا کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے مطلب کہ یہ بات ہوتی ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے اس جو ہے اپنے نقصان سے بچنا ہے تاکہ ہم کوئی بھی چیز پرچیز کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ ہمارے موبائل کے لئے اچھی ہے یا خراب ہے اور آپ یہ بھی پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل کی جو ہے کنڈیشن کیسی ہے گوڈ ہے یا بیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو وہ کس طریقے سے آپ نے پتا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ نے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ایمپیر ٹھیک ہے ایمپی ای آری ایمپیر آپ نے لکھنا ہے اور یہ آئیکون اے والا جو ہے آپ نے یہ والی اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری اپلیکیشن ملیں گی لیکن سب فیک ہیں ٹھیک ہے دوستو اسے ون ملین جو ہے لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے اسے یوز کر رہے ہیں یہ ون ملین لوگوں نے انسٹال کیا ہے زہر سی بات ہے دوستو اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی نا آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد دوستو آپ نے اسے اوپن کرنا ہے میں نے آپ کا اور میرا وقت بچانے کے لئے انسٹال کی ہوئی ہے آپ نے اسے اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے اس کا پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ اوپر سرچ ہو رہا ہے جیسے یہ سرچ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کے سامنے ایک نمبر آئیں گے دیکھیں 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 یہ مائنس 450MA اس سپیڈ سے جو ہے آپ کا ممبائل ڈس چارج ہو رہا ہے یعنی آپ کی ممبائل کی بیٹری جو ہے اتنی سپیڈ سے کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی 450MA پر منٹ کے حساب سے جو ہے آپ کی ممبائل کی بیٹری دیم ہو رہی ہے آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں نیچے سٹیٹس لکھا ہوئے ڈس چارجنگ پلگڈ آن بیٹری لیول آپ کا 45% ہے جو آپ کے سامنے بیٹری کے اوپر بھی شو ہو رہا ہے آپ کی بیٹری کی کنڈیشن کیسی ہے ہیلتھ گوڈ ہے یعنی آپ کا ممبائل کی جو بیٹری ہے وہ ٹھیک ہے اور اس حوالے سے ساری جو ہے آپ کے پاس اس کی معلومات آئے گی آپ کا موڈل بھی آپ یہاں پر شو کروا رہا ہے آپ کا انڈرائیڈ ویرزن بھی آپ کا یہاں پر شو کروا رہا ہے بوائلڈ آئیلی بھی یہاں پر آپ کا شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں اسے ایک چارجر سے کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا وہ چارجر ٹھیک ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے دوستو میں اب اسے ایک چارجر سے کنیکٹ کرنے والا ہوں اسے میں نے چارجر سے کنیکٹ کیا جیسے آپ کنیکٹ کریں گے دوستو اس کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے گا اور اوپر ویٹنگ میں جو ہے یہ چل رہے ہیں یہ جیسی کمپلیٹ ہوں گے دیکھیں دوستو یہ فور ففٹی ایم اے پر منٹ کے حساب سے چارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن اگر میں نے اس موبائل کو اس طریقے سے چارج کرنا ہے تو میں پھر پانچ گھنٹے کے لیے موبائل کو رکھ کر بھول جاؤں پانچ گھنٹے تک میرا موبائل چارج نہیں ہونے والا ٹھیک ہے جیسے ہاں مارکٹ میں موبائل موبائل کے لیے جو ہے چارجر جو ہے پرچیز کریں گے آپ نے چارجر لگا کے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کتنے جو ہے یہاں پر والٹے جا رہے ہیں ایم اے کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے فور ففٹی ہیں دوستو فور ففٹی ایسے ہیں دوستو کہ آپ اپنا موبائل لکھیں اور بھول جائیں یعنی آپ نے موبائل یوزی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے موبائل میں ایسا آئے فور ففٹی آئے یا ایٹ ہنڈڈ آئے نائن ہنڈڈ آئے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کا موبائل یعنی فور ففٹی ہے موبائل سب سے چارجر جو ہے وہ لو ہے اچھے والا نہیں ہے اگر یہ سکس ہنڈڈ پہ جائے گا اس سے تھوڑا سا اچھا چارجر ہو جائے گا اگر یہ ایٹ ہنڈڈ پہ ہوگا وہ چارجر اس سے تھوڑا سا بہتر ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کی یہاں پر تقریباً بارہ سو یا گیارہ سو تک ایم اے جانی چاہیے تاکہ آپ کا موبائل ٹھیک سے فاسٹ چارجر ہو چارج کرے ٹھیک ہے دوستو میرے پاس ایک اور برینڈڈ جو ہے چارجر ہے میں اس پہ اسے کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہ کتنے ایم اے دیتا ہے ٹھیک ہے اسے میں چیک کرتا ہوں کہ وہ میرے موبائل کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوستو میں اب اسے دوسرے چارجر پہ لگانے والا ہوں میں نے اب اسے دوسرے چارجر کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہ سرچنگ ہو رہی ہے جیسی سرچنگ کمپلیٹ ہوگی دیکھیں دوستو میں نے جو برینڈڈ چارجر اسے کنیکٹ کیا ہے اپنے موبائل سے وہ پر منٹ بارہ سو ایم اے کے حساب سے جو ہے وہ چارج کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو میں اس چارجر سے اپنے موبائل کو چارج کرتا ہوں تو یہ تقریباً بیسے بائیس منٹ میں میرے موبائل کی بیٹری کو کمپلیٹ چارج کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ تک ٹھیک ہے دوستو اگر میں اسے دس منٹ کیلئے لگاؤں تو دوستو پھر بھی جو ہے ففٹی پرسنٹ اور ففٹی ون پرسنٹ ففٹی فائی پرسنٹ تک یہ چارج کمپلیٹ کرتا ہے دس منٹ میں ٹھیک ہے دوستو آپ کے پاس کوئی بھی چارجر ہے ٹھیک ہے آپ اس چارجر کو اس اپلیکیشن سے کنیکٹ کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا چارجر ٹھیک سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کیا آپ کی مبائل کی بیٹری کی کنڈیشن گود ہے یا بیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اس اپلیکیشن سے آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں دیکھیں دوستو یہ چارجر جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور یہ تقریباً بائیس منٹ میں میری بیٹری کو فول کر دے گا ٹھیک ہے یہ بارہ سو اگر آپ مارکٹ میں مبائل کے لئے چارجر پرچیز کرنے جائیں تو میں بار بار یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ اپنے چارجر کو کنیکٹ کر کے ضرور دیکھیں اگر بارہ سو ایم اے کا آئے تو آپ نے پرچیز کرنا ہے اگر اٹھارہ سو ایم اے کا بھی ملتا ہے دوستو وہ آپ کے دس منٹ میں مبائل کی چارجنگ کمپلیٹ کر دے گا لیکن اس کا نقصان ہے اس کا کیا نقصان ہے ڈارہ سو ایم اے کا دوستو اٹھارہ سو ایم اے کا یہ نقصان ہے کہ وہ آپ کی مبائل کی بیٹری کو ختم کر دے گا ختم مین مطلب کہ آپ کی مبائل کی بیٹری بالکل جو ہے لو ہو جائے گی لو مطلب کہ خراب ہو جائے گی پھول جائے گی اور آپ کو نئی بیٹری پرچیز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو آپ کوشش کریں کہ بارہ سو ایم اے والا چارجر جو ہے آپ اسے یوز کریں اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نالج ملا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں دوستو لائک کرنے کا آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری حسن افضائی ہوتی ہے اور میں آپ کے لئے تو دوستو مجھے کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا اور دوستو یہ اپلیکیشن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ ہم سبکر